بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گورنمنٹ کے جانب سے سندھ رینجلز میں بڑی بڑی شروع قائد دے گئے ہیں جس میں پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پرائیمری میڈل میڈرک انٹرمیڈیٹ والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں خالیہ سامیس میں 990 ہاتھ فرنڈز آپ نے ویڈیو کمپلیٹ واش کرنا اس کی بلکو بھی نہیں کرنا جس کے لیٹڈ کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو دوں گا آپ نے ڈیکٹلی گوگل پہ آجانا اور یہاں پہ ٹائپ کرنا سبنیٹسافٹ.کوم آپ نے فرسٹ ویڈزلٹ پہ کلک کا لینا آپ کے سامنے سبنیٹسافٹ.کوم کی افیشیل ویب سیٹ اس طرح سے اوپن ہوکے آ جائے گی یہاں پہ ٹوڈے جاز میں لیٹس پاکستان رینجلز 990 پوسٹ گورنمنٹ جاو 23 آپ نے اس پہ کلک کا لینا آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے کمپلیٹ اے ٹوزی پوسٹ اوپن ہو کہا جائے گی آپ نے نیچے سکوڈ ہون کرنا ہے یہ اس کا کمپلیٹ الیجیبیلٹی کرائیٹریہ ہے فردر کوالیوکیشن اس میں پرائیمری میٹل میٹل میٹک انٹرمیڈیٹ اور زیادہ تعلیم والی بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اسامیو کے لیے اس کا افیشیل لیندھیس ایڈبرٹائزمنٹ پیپر ہے جس میں سب انسپیکٹر جنرل ڈیوٹی خطیب حوالدار جنرل ڈیوٹی سپاہی کلرک نائک جنرل ڈیوٹی سپاہی جنرل ڈیوٹی سپاہی کک سپاہی میس ویٹر سپاہی مسالچی پلمبر حجام الیکٹریشن ترخان مستری رنگساز اور خاکروب کے سامیاس میں شامل ہیں پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں فضل بات کی جائے اپلائی کرنے کے تو ان جاز میں آپ نے جائن پاکستان رینجرسنز ڈاٹ او آ جی کی افیشیل ویب سائٹ کے ذریعے سے آن لائن اپلائی کرنا ہے لازٹ ڈیٹس میں دو جلائی دوزہ تیس ہے برتکل یہاں پہ تمام جگہوں کے نام دے دی گئے برتیہ آپ کی تیرہ جلائی سے لے کر اکیس جلائی تک کی جائے گی اور آپ نے برتکل دورانے یہاں پہ جتنے بھی ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس مینشن ان کی تصدیق شدہ کافیاں ساتھ لے کر چلے جانا ہے عمر خید اٹھارہ سے تیس سال ہے ہائٹ آپ کی پانچ فٹ چھ انچ ہونی چاہیے چیسٹ آپ کی تیتیس انچ بیما ایک سے ایک بڑا دو انچ پھلاو کے ساتھ ہونی چاہیے اور وزن آپ کا کم از کم ایک سو اکیس پونڈ پچپن کلو گرام زیادہ سے زیادہ بی ایم ای کے مطابق ہونا چاہیے سیلیکشن کے طریقہ کار کی بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ کی ریجیسٹریشن کی جائے گی پانچ فٹ سکیل اور پانچ فٹ سکیل سے اوپر جتنی بھی سامیہ ان کے لئے ریجیسٹریشن فی پانچ سو روپیہ رکھی گئی ہیں اس کے بعد آپ کا اپتدائی تیوی معاینہ کیا جائے گا پھر آپ کے فیزیکل ٹیسٹ لیے جائیں گے اس کے بعد تحریری امتحان لیے جائیں گے اس کے بعد آپ کے نظریتی امتحان اور انٹریویس بگرہ لیے جائیں گے پھر حتمی سلیکشن کی جائے گی اور اس کے بعد حتمیتی بھی معاینہ کیا جائے گا اور فردر آپ کو کارل ایٹر ایشو کر دیے جائیں گے فردر ایٹو دی انفرمیشن ہاں پہ دے دی گئی ہیں وہ آپ نے ریٹ کر لینے ہیں ایڈوٹائزمنٹس کو ریٹ کرنے کے لئے اور انجاز میں اپلائی کرنے کے لئے اپنے ویب سائٹ پہ آجانا اور یہاں پہ سب سے نیچے اپلائی نوکہ بٹن پہ کلک کر کے آپ نے انجاز میں اپلائی کر لینا ہے مزید معلومات کے لئے لنک ویڈیو کے ڈسکرن میں دے دیا گیا ہے